بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے لیے کیا فرمایا اور کس ٹائم پڑھنی چاہیے اور فوراں پڑھنی چاہیے جو ہی آپ کو پتا چلے اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل عابد راجہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ ڈیلی آپ تک اچھے اچھی ویڈیو پہنچ سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ دعا پڑی اللہم لکل حمد لا الہ الا انت ربی وانا عبدکا آمنت بکا مخلص لکا سوال دوزہ برلہم سوال مخلص لکا دینی امسیتو علی کا عہدی کا ووعدی کا مستطاعتو اتوبو علی کا من سیئی عمالی واستغفرکا لذنوب یلتی لذنوب یلتی لا یغفرها الا انت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ دعا صبح کو تین مرتبہ پڑی اور مر گیا تو جنت میں داخل ہوگا اسی طرح یہ دعا شام کو پڑھ لیں اور اس رات مر جائے تو جنت میں داخل ہوگا صدق اللہ العظیم میں اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ صبح و شام اس دعا کو ضرور پڑھا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ